خصوصاً على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ بھی جو اہل کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ نیساک لیا گیا تھا تو اس میں جو چیزیں آئیں تھیں وہ یوں سمجھئے امہات شریعہ دین کی بنیادیں کیا تھی ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے والدین کے ساتھ نہیں قیسان کرو گے قرابداروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر سب سے پہلے بعد پہلا حق اللہ کا ہے اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراں بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا عدب ہو ان کی خدمت ہو ان کے ساتھ حسن سلوک ہو ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے بڑی تفصیل سے سورہ بن اسرائیل میں یہ بات آئے گی لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحقام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے وَبِ ذِلْقُرْبَا قرآبتداروں کے ساتھ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ اور یتینوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ وَلْجَارِ ذِلْقُرْبَا اور وہ ہمسایہ جو قرآبتدار بھی ہو پہلے آن طور پر محلے ایسی ہوتے تھے ایک یہ قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے رشتداری بھی ہے ہمسایہ کی بھی ہے وَلْجَارِ جُنَوْبِ اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسایہ اجنبی ہوتے ہیں وَالْصَاحِبِ بِلْجَمْ بِ اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسایہی ہوتی ہے جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے آپ بس میں بیٹھیں آپ کے برابر بیٹھا ہوا یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے جو کسی بھی ایک بار سے آپ کے ساتھ ہے آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی نیک سلوک وَابْنِ سَبِیلِ اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک وَمَا مَلَقَتْ اَعْمَانُكُمْ اور جو بھی تمہارے لونی غلام ہیں جو تمہاری ملکِ یمین ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں شیخی خورے اور اکڑنے والے فخر کرنے والے اکڑ کرنے والے اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُل جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے اکڑ ہوتی ہے پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے بلا پر ہوتا ہے انہیں معلوم ہے ہمارے پر دولت ہے تو ظاہر بات ہے دولت اگر کوئی خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی جو کہ بخل کرتے ہیں وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ در آپ خرچے کے اندر کمی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے تم بڑے بخیل ہو تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ کہو بابا یہ اس طرح نہ کیا کرو تم خامقہ پیسے اڑاتے ہو کچھ نہ کوئی بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی دیفنس لینا پڑے پہلے ہی آفنس لیجئے تو یَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْل وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ عقل کے ناقل لو وَيَقْتُمُونَ مَعَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا لیے اچھا بسکین صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود دو وقت کے فاقع ہیں اب ان سے میں کیا ان کے سامنے ہاتھ دراز کرو وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَزَابَ مُحِينَ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وَلَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رَيْا عَانَا سَ اس سے بھی آگے پڑھ کر وہ لوگ ہیں برائی کے اندر شناعت کے اندر کہ جو خرج کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نَا اللَّا قَلْنَا يَوْمِ آخِرِ پر وَمَنْ يَكُنِ شَيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَا قَرِينًا تو ایسے لوگ بیا کہ شیطان کے ساتھی ہیں تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت برا ساتھی ہے وَمَعْذَا عَلَيْهِمْ کیا ہو جاتا ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر لَوْا عَامَنُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے صدق دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر وَانْفَقُوا مِمَّا رَضَقَهُمُ اللَّهِ اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اسے دگنا کرے گا بڑھائے گا بڑھوت نہیں کرے گا وَيُوْتِ مِلَّ دُلْهُ نہ صرف اس کو بہا کر دے گا واپس بلکہ اور اپنے پاس سے يُوْتِ مِلَّ دُلْهُ عَجْرًا عَظِيمًا خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا عجر دے گا اب یہ آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 41 سورہ مبارکہ کہ یہ بڑی اہم ہے جو سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء علی الناس بنایا گیا جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہیں تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کر اے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دیں ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کریں کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا یہ خدانے کے سام بڑھ کر بیٹھے رہے تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا لیکن یہ کہ جس کے ذمہ یہ دیوٹی لگ گئی ہو واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری یوں سمجھے کہ بوجھ ہے اس پر اب اس کے جو ہے لقصہ کھینچا جا رہا ہے تو کیا ہوگا اس دن کیا صورتحال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے کون ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی وَجِّئِنَا بِقَعَلَا هَا أُولَاءِ شَهِيدَا اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں ہمارے اسطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس عدالتِ خداوندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے نمبر ون پروزیکیوٹر کون ہے نبی اے اللہ تیرا پیغام بھی پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا تو اس کے کیا مانی ہوئے اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آگئی اللہ کا لغزہ یہاں بھی نوٹ کر دیجئے اللہ ہاولا شہیدہ اللہ ہمیشہ مخالفت کے لئے آتا ہے ہم توقعوں میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی یہاں کروا معاملہ ہے اے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا ان کا کام تھا دین پہلانا انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا تو نبی شفاعت کریں گے نبی مقدمہ قائم کریں گے وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبَّيْنَ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا اور کہیں گے رسول کے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناو انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناو آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حص حاصل ہوتا ہے لطفاتا ہے سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں دائر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں باقی اور صحابہ بھی ہوں گے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے پڑھ رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِدٍ وَجَيْنَا بِكَعَلَا هَا اُلَائِ شَهِدًا تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں چل رہی تھیں اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی وَجَيْنَا بِكَعَلَا هَا اُلَائِ شَهِدًا يَوْمَ اِذِي يَبَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ اس دن یہ چاہیں گے کافر وعصب الرسول جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی لَوْتُسَوَّا بِهُمُ الْأَرْضِ کسی طرح زمین پھٹ جائے شک ہو جائے ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیم منصیہ کر دیا جائے وَلَا يَقْتُمُونَ اللَّهِ حَدِيثَةَ اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اہلِ ایمان نواز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اب یہ وہ سورہ بقرہ میں جو آیا تھا یہ سنونہ کالی الخبر والمحصر اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباست ہے شناعت ہے جو برائی کا پہلو ہے اس کو ایک برطبہ اور اجاگر کیا جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے اس لئے کہ ابھی حراب مطلق تو ہوئی نہیں تھی تو اس میں قل یا ایوالکافرون لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اس کی وجہ آبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں بھی بندگی کرتا ہوں اس کی تم کرتے ہو تو وہ تو کفر ہو گیا تو اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُلُونَ جب تک کہ تم سمجھنے رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ایک تو مدھوشی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلص سرد پڑھ رہے ہیں اور ایک سمجھتی نہیں قرآن کہہ رہا ہے حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہہ کہہ رہے ہو اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے نماز کے معنی نہیں آتے انہیں کیا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں وَلَا جُنُمًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلِ الْحَتَّى تَخْتَسِلُونَ اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو وہ مباشرت کی ہو یا یہ کہ کسی اور طرح کی احتلام وغیرہ کے شکل ہو گئی ہو تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حَتَّى تَخْتَسِلُونَ جب تک کہ غُسْل نہ کر لو إِلَّا عَابِرِ سَبِيلِ اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں لیکن یہ کہہ یہ جو آگے بعد بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غُسْل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے وَإِنْكُنْ تُمْ مَرْدًا اور اگر تُمْ ہو بیمار اَوْ عَلَى سَفَرٍ آدمی مریض ہے نہانے میں اندیشہ ہے بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے اَوْ عَلَى سَفَرٍ یہ سفر میں ہیں اَوْ جَاَ عَدَكُوْ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِتِ یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے اَوْ لَاوَسْتُمُ النِّسَاء یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے فَلَمْ تَجَدُوْ مَاحَنُ اور تم پانی نہ پاؤ یعنی یہ تمام صورتیں جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے تو ان دون صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی حیب دستیاب نہیں ہے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَوْيَبًا تو تَيَمَّم کر لیا کرو لیکن تَيَمُم کا جیسے پہلے پڑھ چکے ہیں میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا تَيَمُم فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَوْيَبًا پاک مٹی کا اس کا قصد کرو فَبْسَوْوْ بِوَجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو بل لو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا یقیناً اللہ تعالی عفو ہے بہت معاف کرنے والا اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا تیتالیس آیات ہیں جن میں کوئی انداز ہے سورہ بقرہ کے شریعت کے آقام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوں سے عبادات کے زمن میں تیمم آگیا اسی طریقے سے دراست کا قانون آگیا اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے ڈسپلین ہو ضبط نفس ہو ایک سترہ معاشرہ ہو اچھا ایک خاندانی نظام ہو اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہاں تھوڑا سا خطاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں عَلَمْ تَرَا اِلَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَاب کہہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں حساب کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا والکتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ جیل ہے اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں يَشْتَرُونَ اَبْدُلَالَتَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَدِلُّ السَّبِيلِ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ یہ جیسے مشرقین مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنے تو کوئی گانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہے ہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ اسی طریقے سے یہ بدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شئے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور وہ وہاں کی جو اور گیمز ہیں اور پاگل ہوئی دنیا اس کے اوپر پاگل اور شیطان کو چاہیے کیا حقائق کے طرف ڈگاہ ہی نہ ہو زندگی کس لیے ہے جینا کہے کے لیے ہے موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے سوچنے کی ضرورتی نہ ہو یا حیوان کیا کمار رہا ہے یا کھا رہا ہے اور یا پھر یہ اس طرح کے لحو لعب کے اندر زندگی گزار رہا ہے اللہ و خیر صلی اللہ تو جو خریدتے ہیں گمراہی اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں آدمی کے خوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیئرز کو کیا کیا کچھ ملتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے راہ حق سے مرحرف کر دیں اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے وکفا باللہ والی اور وہ کافی ہے تبارے ولی اور کچھ پناہ ہونے کی حیثیت سے لیکن ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نہ وکفا باللہ نصیرہ اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں جو کلام کو اس کی اصل مقام سے پھیرتے ہیں یہ ہم قڑ چکے ہیں کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا بظاہر یہ ہے کہ سمعنا و عطانا کہہ رہے ہیں حقیقت میں سمعنا و عطانا و اسمع غیرہ مسمعین اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے کہ اس طاقت میں سنیے نہ سنا جائے نہ سنے یہ چھپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں یہ خاص و اسمع غیرہ مسمعین و رائنن لیم بالالسنتہم اور رائنہ کو رائینہ کہہ دیا ہے ہمارے چرواہے بیالسنتہم لیم اپنی زبانوں کو موڑ کر و تانا فی الدین اور دین میں تان کرنے کے لئے عیب لگانے کے لئے و لو انہم قسقالو اگر وہ یہ کہتے سمعنا و عطانا ہمیں سنا اور مانا و اسمع و انظرنا اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجئے اور ذرا ہمیں محلت دیجئے لکانا خیر اللہم و اقواما یہ ان کے لئے کہیں بہتر ہوتا بہت درست اور سیدھی بات ہوتی لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کر دی ہے تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاعر کوئی اب یہاں پر اس لانت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے یہاں پر جو چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بخرا اور عالی عبران میں والدالدہ مقامات تھے اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی گتل کتابہ آمنو بما نزلنا ایمان لا اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے مصدقا لما معاکم اس جو ات کے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے من قبل انت میں سے وجوہ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں کو جو نشان ہیں کوئی ایک ہاتھ پھرے کہ کوئی نشان باقی نہ اسپارٹ ہو جائے فَنَرُدَّهَا عَلَاجْبَارِهَا پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرح مور دیں چہرہ پیچھے اور گدی سامنے جیسے کہ اصحاب سبت کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں خنزیر کی شکل بنا دی تو فرمایا اَوْدَّلْآنَهُمْ کَمَا لَانَا اصحاب السبت یا ہم ان پر وہ لانت کر دیں جو اصحاب سبت پر ہم نے کی تھی یہ تفصیل آئے گی سورہ عراف میں لیکن واقعہ اجمالاً سورہ بقرہ میں آ چکا ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَ تو اس سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا معاملہ وہ تو ہو کر رہنا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَا يُشْرَقَبِهِ پہلی مرتبہ بھی آیت یہاں آگئی ہے یقیناً اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لئے چاہے گا بخش دے گا یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھیں باقی سب گناہ معاف ہوئی جائیں گے لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالی باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں طوفان بازہ ہے اللہ تو ایک اللہ ہے اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے افترہ ہے بہتان ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت عالی سمجھتے ہیں پاک سمجھتے ہیں یہ وہی جو فلطبہ میں بیان کر چکا ہوں یہ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں آ جائے گا ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے بہت ہی چہی تیرے لات لے اور دوسرے جو ہیں گوئمز اور جن ٹائلز یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں حیوان ہیں گندے لوگ ہیں ان کو تو جس طرح کھاؤ لوٹو گسوٹو ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو ان کو بائی ہوک بائی کروک جو بھی ان سے استحصال ہو جس طرح بھی کر سکو کرو ان کے بارے میں تو ان کے بارے میں ہم پر کوئی دریفت ہے ہی نہیں ہم سے کوئی محاصبہ ہوگا ہی نہیں جیسے ہرن ہے پھر رہا ہے آپ نے شکار کیا کھا لیا کون پوچھے گا آپ سے اسی طرح یہ انسان نماحیوان ہے جو چاہو کرو ان کے ساتھ بلی اللہ یزکی من یشا یہ تو اللہ تعالی ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَلَا يُزْلَمُونَ فَطِيلَ یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤگے اونچے نہیں ہو جاؤگے آل عرفہ نہیں ہو جاؤگے ہاں کس جن نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی فطیل کے برابر بھی دھاگہ فطیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کو تو خجوریں کھاتے ہیں تو خجور کی گھٹلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگہ لگا ہوتا ہے جس سے بقیہ خجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے گھٹلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجئے وہ فطیل ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس دمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہی سنی جا سکتی تھی دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وَقَفَا بِهِ اسْمًا مُبِينًا اور یہی گناہ کافی ہے یعنی ان کی گریفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھر لیے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْ الْحَكِيمِ